صدرِ محفل جناب صدار اختر مینگل صاحب بہت معزز درنمائیان اکرام صحافی اور دانشور دوستو انسانی حقوق کی دوستو سب سے پہلے میں دلوچستان نیسٹنس پارٹی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج دس دیسمبر کو اس تقریب کا احتمام کیا ہے دس دیسمبر کو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس انسانی حقوق کا آفاقی منشور منظور ہوا تھا بیش بی صدی میں دو عظیم جنگیں ہوئی پہلی جنگ عظیم جو شروع میں ہوئی اور دوسری جنگ عظیم جو تقریبا نصف کے قریب واقع ہوئی اس کے بعد دنیا اس نتیجے پہ پہنچی کہ جنگیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے انسانی حقوق کا قانون نہیں ہے قوموں کے لیے افراد کے لیے تو اقوام متحدہ بڑی اقوام متحدہ کا منشور آیا چارٹر اور اس کے اندر رولز اف تا گیم بنائے گئے کہ قومیں کیسے رہیں گی ملک کیسے رہیں گے افراد کیسے رہیں گے اور اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا گیا تو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس اس کے بعد سے یہ مسئلہ جو آگے بڑھا رہا ہے اور اب ایک پورا دنیا میں ایک پورا قانون ہے انسانی حقوق کا ایک باڈی ہے قوانین کی بدقسمتی سے ان قوانین کو یہ جو نام نہاد جنگ تھی دہشتگردی کے خلاف اس سے کافی نقصان پہنچا ہے لیکن اس کے باوجود یہ قانون ہے اور اس قانون پر کسی نے دستر کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں لیکن یہ ایسے ہیں جیسے ہم اس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر قوانین ہیں ہمیں سیسی کو پتا ہے یا نہیں ہے لیکن وہ قانون ہے اگر ہم جرم کریں گے تو وہ ہمارے اوپر لاغور ہوگا تو یہ قوانین ابھی بھی تطبیق کے قابل ہیں میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا میرے خیال میں اس مسئلے کی طرف آنگ رہی ہے جو مسنگ پرسنز کا یا گمشدہ افراد کا کیس ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی محنت یا کام ہم لوگوں نے کیا تھا میں جب سینٹ میں تھا تو انسانی حقوق کی کمیٹی میں ایک کمیمبر تھا سرطاللہ باور صاحب تشریف کرتے ہیں رضا ربانی صاحب اور نصرین جنیل صاحب اور سینٹرز تھے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا جب یہ مسئلہ شدت اختیار کر گیا دوہزار تیرہ سے ہم نے اس پر کافی کام کیا اور ہم اس ندیبے پہنچے کافی تحقیق کے بعد سوئی کمیٹی نے کافی شہ سات ماہ آٹھ مہینے کام کیا اس کے بعد ہم نے سوئی پہنچے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو ہمارے بلک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے انٹر سرویس ایجنس آئیس آئی اس کا کوئی قانون نہیں ہے وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں چونکہ ان کو گرفتار کرنے کا اختیار نہیں ہے پھر وہ تردید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پکڑا تو کافی غور و حوز کے بعد ہماری کمیٹی نے وزارت دفاع کو خط لکھا ہم نے کہا کہ ہماری رائی یہ ہے کہ اس لاقانونیت کی وجہ سے یہ قانون نہیں ہے اس کے عدم موجودی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ایسا قانون بننا چاہیے اور ہم نے ایک قانون کا خاکہ بھی بنایا اور وہ بھی ان کو بھیجا اور ہم نے کہا آپ اپنا نکتہ نظر دیفنس منسٹری کو ہم نے کہا شروع میں انہوں نے کہا جنرل عاصف یاسین مالک صاحب دیفنس سیکرٹری تھے انہوں نے کہا کہ ہم جواب دیں گے اور جواب تیار ہو گیا ہے انہوں نے ہمارے کمیٹی میں آ کے کہا لیکن یہ کہ جواب پھر آیا نہیں کافی ہم نے انتظار کیا اپنا تو کتابت کی جواب نہیں آیا جب وہ نہیں آیا تو پھر ہم وہ تجویز لے گئے سینٹ میں پلینری سیشن میں ہم نے پیش کیا اور سینٹ نے اس کی منظوری دی سینٹ نے کہا کہ یہ اس طرح کا قانون بننا چاہیے یہ سینٹ کا متفقہ فیصلہ تھا اپوزیشن اور حکومت دونوں کے لوگوں نے اس کو اس کی مخالفت کسی نہیں کی ایک شخصی بھی نہیں کی تو اس میں ایک رولز کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ ساٹھ دن کے اندر وہ قانون آ جاتا اگر وہ آ جاتا تو اس کے اوپر بیعث ہوتی منظور یا نامنظور کا فیصلہ ہوتا اور اگر نہیں بھی آنا تھا تو پھر حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ کہے کہ کیوں وہ نہیں لارے اس قانون وجوہات بیان کریں بدقسمتی سے ان دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں ہوئی اور وہ یعنی نہ قانون آیا نہ حکومت نے بتایا کہ وہ کیوں وہ قانون نہیں لانا چاہتی تو اس کے بعد میں تو ریٹائر ہو گیا ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ یہ پاگل قسم لوگ ریٹائر ہو جائیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن پھر یہ ہوا کہ دوہزار سارہ میں فضلہ بابر صاحب تشریف کرتے ہیں اور سینیٹ ہروں نے جب سینیٹ میں کمیٹی آف دہ ہول بنی جب پوری سینیٹ ایک کمیٹی میں تک طاقتور کمیٹی میں تبدیل ہوا اس کمیٹی نے دوبارہ یہ تجویز اٹھائی اور دوبارہ اس پر بیعث ہوئی اور دوبارہ اس نے منظوری دی لیکن میں بتایا چاہتا ہوں یہ جو سینیٹ کے لیے سنجرانی فارمولہ آیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی بہت سے لوگ اس کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں لیکن میرا خیال ہے میری ناکس رائیہ ہے کہ اس لیے آیا کہ یہ بار بار سینیٹ میں یہ تجویز آتی ہے تو اس کو ایسے طریقے سے چلایا جائے کہ فلٹر لگایا جائے کہ سینیٹ میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر سینیٹ کا جو چہمے نے وہ زیرہ ایجنڈی کی منظوری دیتا ہے تو وہ ایجنڈی پر اس کو چھوڑے گا نہیں تو وہ کیا بات آئے گی تو گزارش یہ ہے کہ یہ معلوم بات ہے یہ بلکل یہ لوگ غلط بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے یہ جو لوگ رہا ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس کے پاس تھے بھی سب کو پتا ہے کس نے اٹھائے تھے اصل بات یہ ہے کہ اتنی بڑی لاقانونیت ہماری عدلیہ کہاں ہیں ہماری پارلیمان کہاں ہیں ہمارے ملک کی شیاسی پارٹیاں کہاں ہیں یہ سوال میں رکھا ہے پوچھنا چاہیے عدلیہ کا بھی برا حال ہے پتلا حال ہے ججوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ مجھے یاد ہے مارچ انیس سو چیتر میں جب حیدرباد میں سازش کیس چلا رہا تھا نیشن آمامی پارٹی کے کارکونوں اور لیڈروں پر میں بھی ان گناہ گفہ میں سے تھا مجھے یاد ہے پہلے دن جب ہماری سماعت ہوئی وہ جیل کے اندر ہوتی تھی اور اسی حال میں جس میں فیض مدفیض وغیرہ پر مقدمہ چلا تھا انیس سو اکامن میں تو وہاں پہ مجھے یاد ہے جب جج پہلے دن آئے تو والی خان صاحب ہمارے قائد عبدالولی خان صاحب نے اٹھ کر کہا کہ مائی رات ہمیں بہت دکھ ہوا ہے آپ ججوں کو جیل میں دیکھ کر انہوں نے کہا ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ ہمیں انصاف دلائیں گے ہمیں جیل سے نکالیں گے لیکن ایسے لگا ہے کہ ہم آپ کو کھینچ کے جیل میں لے آئیں ججوں کو یہ بات سن کے حبیب جالب نے جو ہمارے ساتھ ملزموں میں سے ایک تھے حبیب جالب شائر عوام انہوں نے کہا کہ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں یہ منصف بھی تو قیدی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے لکھا ہے ان کے چہروں پر ہمیں یہ جو سزا دیں گے تو یہ ادلیہ کی کہانی جو ہے وہ بھی ایسی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے دیکھیں اس کو بات کو ذرا آگے میں بڑا چاہتا ہوں بلوچستان میں یہ مسئلہ زیادہ شہیدے اٹھانے کا مسئلہ یا اغواہ ہونے کا مسئلہ ابھی خیور پکتن خواہ میں بھی ہے یہ جو وار ان ٹیرر کے بعد اور پورے ملک میں ہے پنجاب میں بھی ایک آت کیس ہوا ہے لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ بلوچستان میں زیادہ اس لیے ہے ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نا ہم یہ آج ہماری بہنیں فریاد کر رہی ہیں ہمارے بھائی اس پر روشنی ڈال رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم ریک و ڈک پر بات کر رہے ہیں کہ فرصت کہاں ہے ہمارے پاس ہم تو گمشدہ لوگوں کی بات کریں گے ہم تو اس میں مبتلا رہیں گے اس غم میں اس دکھ میں ہم اس پر کیا بات کریں گے کہ گوادر کا سعودہ کون کر رہا ہے کس کے ساتھ کر رہا ہے کیا قیمت ہے کون لے رہا ہے تو گزارش ہے کہ یہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ ہمارا حشر ہے یہ ہماری حالت ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی وجہ یہ ہے لیکن میں گزارش کر رہا چاہتا ہوں پاکستان ایک نیا ملک ہے یہ چین نہیں ہے کہ جو تین ہزار سال سے یا ڈائی ہزار سال سے یا ایران پرشیا ڈائی ہزار سال سے ملک ہے یہ نیا ملک ہے اس کو چورتر سال ہو گئے ہیں اور چورتر سال میں ایک دفعہ ٹوٹ بھی گیا ہے تیس سال کے بعد ٹوٹ گیا تھا اور ٹوٹنے کی وجہ بھی یہی تھی جو آج ہم جس کا ماتم کر رہے ہیں جرنیلوں نے سیاست میں سالیا آپ حمود الرحمان کمیشن اٹھا کر پڑھیں میری تجویز یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کو سالیبس میں داخل کیا جائے پاکستان کی نصاب میں تعلیم ارتابعہ ہم سیکھ سکیں اس میں صاف لکھا ہے کہ ملک اس لئے ٹوٹا کہ جرنیلوں نے سیاست میں سالیا برحال حاضر سروس جرنیلوں نے سیاست میں سالیا لکھا ہوا ہے اور اس نے نام لیا کہ فلاں فلاں پر مقدمے چلنے سی اور مقدمے تو چلے نہیں اس کو چانکنا تو چاہیے تاکہ پتہ چلے تو میرا یہ خیال ہے کہ نیا ملک ہے ہم ایسی وقت میں بات کر رہے ہیں جو دسمبر ہے سولہ دسمبر کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس پاکستان میں کیا ہوا تھا اور خدا نخصہ یہ اس طرح کی چیزیں اس طرح سے نہیں چلے گئے یا ملک اس طرح نہیں رہ سکتا کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں اور لوگوں کو فریاد کرنے پر مجبور کرنے یہ کب تک چلے گا کب تک رہے گا پھر لیکن جو اصلی بات ہے بھی یہ ہے کہ میرا خیال میں تھوڑی سی ایک امید کی کرن یہ جاگی ہے کہ پنجاب میں کچھ بیداری دیکھنے کو ملی ہے جو بڑی خوشی حوصلہ افضاء بات ہے کہ جو یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے آتی ہے زیارہ میڈیا پر تو ہمارا کنٹرول ہے میڈیا کا تو حال پتلا ہے لیکن جو تھوڑی بہت باتیں نکلتی ہیں اس میں یہ کہ پنجاب میں لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے جو اصل حکومت ہے اصل اقتدار ہے وہ کس کے پاس ہے تو دیکھیں نا لیکن یہ اصل اقتدار بھی ایسی لوگ کا آج بھی وہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہے اس کا بیان چپا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ڈس اپیر لوگ ہیں ارے بھائی یہ جو انٹرمنٹ سینٹرز ہیں ہمارے پتلاوی خواہ میں یہ تو یہ لڑائی کی میدان ہے انٹرمنٹ سینٹرز میں لوگ پڑی ہوئے لڑائی کی لے گئے تھے اب ایسے اگر ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہوں گے اس کو ہمارے ملک میں لوگ سنجیدہ نہیں لیں کہ باقی دنیا کے لوگ کیا سیریس ان سے بات کریں گے تو یہ اس طرح کے بیانات دیکھیں خود کو شرم سار نہ کریں ملک کو شرم سار نہ کریں کم از کاف نہیں کر سکتے تو کہیں نہیں ہمارا اختیار نہیں ہے نہ کریں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے اور پنجاب میں جو بیداری ہے اس سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک وفاقی جمہوری ملک بنائے گی اور اس کے لئے بڑا یعنی اس کے اندر کافی پوٹنشل ہے اور اگر ہم اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ترقی اور انسائی ترقی میں تعاون کریں تو بڑا ایک چانس اس ملک کی لئے ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے لیکن اگر یہ جرنیل شاہی ہے جرنیل شاہی کا خاتمہ کیے بغیر اس ملک میں کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا یہ ایک انیناس مارشلہ ہے یہ دیکھیں نا ہمارے صوبے میں ایکشن این ایڈ اف سوال پار یہ کیا ہے ایکشن ایڈ ایڈ اف سوال پار تو مارشلہ ہے فوج گرفتار کر سکتی ہے فوج جل خانے بنا سکتی ہے یہ تو قانون میں تو نہیں ہے تو بزارشی یہ اس طرح کا نہیں چلے گا اور یہ جو حل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لئے خطرہ ہے ملک خطرہ باہر سے نہیں ہے اندر سے ہے اور انی پالیسیوں کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ پالیسی ایسی ہے مجھے اتاشات کا شیر یاد دلاتی ہے جس میں کہا تھا کہ موم کے مکانوں میں دھوپ کی تمازت ہے موم کے مکانوں میں دھوپ کی تمازت ہے وہ بھی لے کے آئے ہیں سائے بان شیشے کا شکریہ